دوستوں ایک جنگل کے اندر کئی سارے الگ الگ پرجاتی کے کھنکھوار جانور پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ جانور اپنے تیز رفتار کھنکھوار پنجے اور نوکیلے داتوں کے مدد سے اپنے دشمنوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک جنگل کے اندر کچھ ایسے بھی جانور پائے جاتے ہیں جو مول روپ سے اپنے وزندار اور طاقتور شریر کا اپیوگ کر کے ہی اپنے دشمنوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سبھی جانور اپنے الگ الگ اوزاروں کا استعمال کر کے پورے جنگل کے اندر اپنا راج جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوستوں ان جانوروں کے در سے پورے جنگل کے اندر ہی ایک در کا ماحول چھایا ہوا رہتا ہے لیکن دوستوں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک جنگل کے اندر صرف کچھ کھنکھوار جانور ہی اپنا ڈومیننس دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی یہ سوچ بالکل غلط ہے کیونکہ ایک جنگل کے اندر کچھ ایسے خاص قسم کے پکشی بھی پائے جاتے ہیں جو ڈومیننس دکھانے میں کسی بھی جانور کو کڑی چنوٹی دے سکتے ہیں یہ سبھی پکشی بہت ہی زیادہ کھنکھوار اور آکرمک قسم کے ہوتے ہیں اور جب بات شکار کرنے کی آتی ہے تو تب یہ پکشی جنگل کے کسی بھی جانور کو اپنا شکار بنانے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں اور دوستوں ٹھیک ایسے ہی ایک کھنکھوار پکشی کا نام ہے باز دوستوں آپ میں سے جو لوگ جنگلی جانوروں کے بارے میں جانکاری رکھنا پسند کرتے ہیں انہیں یہ بات تو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ یہ باز بہت ہی آکرمک اور کھنکھوار قسم کے پکشی ہوتے ہیں اور اپنے اسی آکرمک انداز کے دم پر یہ باز جنگل کے کسی بھی جانور کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بات کا سبوٹ دینے جا رہے ہیں کہ یہ باز شکار کے معاملے میں کتنی زیادہ کھنکھوار ہو سکتے ہیں تو دوستوں ہمارے آج کے اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھتے رہیے کیونکہ ہمارا آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ رومان چکھونے جا رہے ہیں تو چلیے اب ہم سیدھے چلتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو کی طرف دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگل کے ایک چھوڑ پر اونٹ کا ایک جھنڈ اپنے ہی انداز میں ٹیل رہا ہے یہاں پر شاید یہ اونٹ ابھی بہت ہی زیادہ بھوکے ہے اور صرف اسی وجہ سے اس جھنڈ کے سبھی اونٹ اس وقت اپنے لیے کچھ کھانا ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں یہاں پر سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بات ایک دم ساف ساف بتا دینا چاہیں گے کہ یہ اونٹ بہت ہی زیادہ مہنتی جیو ہوتے ہیں اور اپنے ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی انہیں بہت سارے کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوستوں یہاں پر ہم اس وقت کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم یہ چیز ایک دم ساف ساف دیکھ رہے ہیں کہ اپنے لیے کچھ کھانا ڈھوننے کے لیے بھی اس اونٹ کے جھنڈ کو میلوں تک چلنا پڑ رہا ہے دوستوں یہاں پر یہ اونٹ کڑی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے بعد اپنے لیے کچھ کھانا ڈھونڈ پاتے ہیں لیکن دوستوں کیا انہیں اس بات کا کوئی اندازہ بھی ہے کہ اس وقت ان کے اوپر ایک بہت ہی بڑا خطرہ منڈ رہا ہے شاید آپ لوگ ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایسا آخر کیوں کہہ رہے ہیں تو چلیے دوستوں اب ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ اونٹ اپنے لیے کچھ کھانا ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں اس جگہ سے صرف کچھ ہی دور پر کچھ باز اپنے ہی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں ذرا گوھر سے دیکھیں ان بازوں کو کہ کیسے یہ سبھی باز اپنے ہی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مزے سے کھیل رہے ہیں اور آسمان میں اڑتے اڑتے یہ سبھی باز نہ جانے کیسے کیسے کرتو دکھا رہا ہے ان بازوں کو اس قدر کھیلتا ہوا دیکھ کر ہمیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ سبھی باز بہت ہی اچھے موڈ میں ہیں لیکن دوستوں اچانک اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باز کی نظر اس اونٹ کے جھنٹ کے اوپر پڑ جاتی ہیں اور دوستوں اس اونٹ کے جھنٹ کو ایک بار دیکھ لینے کے بعد اس باز کے من میں اچانک سے ہی اب شکار کرنے کی ایک طلب جاگ اٹھتی ہیں اور دوستوں اب یہ باز اپنے اسی طلب کو بجھانے کی پوری کوشش کرے گا دوستوں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان بازوں کی نظر بہت ہی تیز ہوتی ہے اور اپنے انہی تیز نظروں کے ذریعے یہ باز بہت دور سے بھی اپنے شکار کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اور دوستوں یہاں پر ہم اس باز کو بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باز بہت دور سے ہی اس اونٹ کے جھنٹ کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے دوستوں یہاں پر اصل میں یہ باز اس جھنٹ میں سے کسی ایک اونٹ کو اپنا شکار بنانا چاہتا ہے اور صرف اسی وجہ سے ہی یہ باز اس جھنٹ کے ہر ایک اونٹ کے اوپر کڑی نظر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے دوستوں یہاں پر یہ باز صرف ایک صحیح موقع کی تلاش میں ہے اور ایک صحیح موقع ملتے ہی یہ باز اس جھنٹ کے کسی ایک اونٹ کے اوپر حملہ ضرور کر دیگا لیکن دوستوں کیا اس باز کو وہ موقع ملے گا آئیے ذرا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سمائے کے بعد اب وہ باز اس اونٹ کے جھنٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنی اوڑان بھر دیتا ہے یہاں پر ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باز بہت ہی تیز رفتار سے اس اونٹ کے جھنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوستوں شاید اس جھنٹ کے سبھی اونٹ اب اس باز سے واقف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بڑا اکرامنڈ رہا ہے اور دوستوں سرح دیکھئے کہ باز کو دیکھتے ہی اب اس اونٹ کے جھنٹ کے اندر ایک بھاگا دوڑی مچ گئی ہے یہاں پر اس باز کے ڈر سے اب اس جھنٹ کے سبھی اونٹ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوستوں اب اس بھاگا دوڑی کے چکر میں اس جھنٹ کے سبھی اونٹ اب دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتے ہیں یہاں پر اب ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس باز کے ڈر سے یہ جھنٹ پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر گیا ہے اور اس جھنٹ کے سبھی اونٹ ایک دوسرے کو چھوڑ کر الگ الگ دشاں میں بھاگنے لگتے ہیں دوستوں اس بھاگا دوڑی کے وجہ سے اب اس باز کو بھی اپنے شکار کو پورا کرنے کا ایک سنہیرہ موقع مل جاتا ہے اور دوستوں اب یہ باز کسی ایک کمزور اونٹ کو اپنا نشانہ بنا کر صرف اس کے اوپر ہی اپنی دھیان کو کیندرت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جھنٹ کے اندر ایک ننہا سا اونٹ بھی موجود ہیں اور اس باز کے چنگل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب یہ اونٹ اپنے جھنٹ کو چھوڑ کر کسی الگ دشاں میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے دوستوں یہاں پر یہ بات ایک دم صاف ہے کہ اس جھنٹ کے باقی اونٹ کے مقابلے میں یہ ننہا سا اونٹ بہت ہی زیادہ کمزور ہے اور شاید اسی وجہ سے ہی یہ باز اب اس جھنٹ کے باقی اونٹوں کو چھوڑ کر صرف اس ننہے سے اونٹ کے پیچھے پڑ جاتا ہے اب یہ باز صرف اس ننہے سے اونٹ کو ہی اپنا شکار بنانا چاہتا ہے اور اس وجہ سے یہ باز اس ننہے سے اونٹ کا پیچھا کرنے لگتا ہے دوستوں یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باز اپنے پورے رفتار سے اس اونٹ کا پیچھا کر رہا ہے یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک باز بہت ہی تیز رفتار سے اڑنے کی شمتہ رکھتا ہے اور یہاں پر ہم اس باز کو بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ذرا دیکھئے کہ یہ باز کتنے تیز رفتار کے ساتھ اس اونٹ کا پیچھا کر رہا ہے اس باز کے رفتار کے سامنے وہ اونٹ اب دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگتا ہے اور دوستوں کچھ دیر کے بعد اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باز اس ننہے سے ہونٹ کو اپنے کھنکھوار اور طاقتور پنجوں کے ذریعے پوری طرح سے دبوچ لیتا ہے دوستوں یہاں پر ہم آپ کو یہ بات بلکل صاف صاف بتا دینا چاہیں گے کہ ایک باز کے پنجے کھنکھوار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور دوستوں ذرا دیکھئے کہ یہ باز کیسے اس ننہے سے ہونٹ کو اپنے ان طاقتور پنجوں سے دبوچ کر سیدھے اڑان بھر دیتا ہے اس نظارے کو دیکھنے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ یہ باز اصل میں ہی کتنے طاقتور ہوتے ہیں اور دوستوں یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باز اس ننہے سے اونٹ کو لے کر اب دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ اونچائی کی طرف اڑنے لگتا ہے یہاں پر یہ باز اصل میں اب اس اونٹ کو لے کر کسی چکتانی علاقے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ کسی چکتانی علاقے میں جانے کے بعد یہ باز اس اونٹ کو اور بھی زیادہ اونچائی سے اس کھائی کی اندر پھینک دے گا اس کھائی کے اندر گرتے ہی اس اونٹ کے چپڑے اڑ جائیں گے اور تب یہ باز بہتی مزے کے ساتھ اس اونٹ کو کھانے کی کوشش کرے گا اور دوستوں ذرا دیکھئے کہ کچھ دیر کے بعد اب ہم یہ بلکل ساف ساف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باز سچ میں ہی اب اس اونٹ کو لے کر ایک کھائی کے پاس چلا جاتا ہے اور ذرا دیکھئے کہ کیسے یہ باز اب تھوڑی اونچائی سے اس اونٹ کو سیدھے نیچے کھائی کی طرف دھکیل دیتا ہے یہاں پر اب ہم یہ بلکل ساف ساف دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے گیرنے کے بعد اب اس اونٹ کے چتڑے بکھر گئے ہیں اب دوستوں اب یہ باز اس اونٹ کو کھانے کے لیے ایک بار پھر سے اس کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے سامنے ایک شکار کو دیکھنے کے بعد اب ایک لومڑی بھی اسے کھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن شاید اس لومڑی کو اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ شکار ایک باز کا ہے یہاں پر یہ لومڑی اس اونٹ کے لاش کو کھانے کے لیے دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوستوں اتنے میں ہی وہاں پر وہ باز ایک بار پھر سے واپس لوٹ آتا ہے اس باز کو دیکھنے کے بعد اس لومڑی کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لومڑی اب اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور ادھر وہ باز اب ایک دم خوش مزاز انداز میں اس اونٹ کو کھانے لگتا ہے اس نظارے کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ یہ باز اصلیت میں ہی کتنے کھنکھوار ہوتے ہیں تو دوستوں اس کے ساتھ ہم ہمارے آج کے اس ویڈیو کو یہی پر ہی سمانت کرتے ہیں آپ سے ہم پھر ملیں گے ہمارے اگلے ویڈیو کے ساتھ دنیوارد